اللہ حول بلا قفة اللہ باللہ الالی عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین الا من اختارہ من شجرت الانبیاء ومشکات الضیاء المن حاج البادی والکتاب الحادی مولدہو بمکہ و حجرتہو بطیبہ ارسلہو بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المستور النور الساعت و الضیاء اللہ سیدن الممجد المستفل امجد ابل قاسم محمد سلام علی اشرف الانبیاء والکتاب وآلاء بالحسنین مولا الکولین رئیس المباحدین یعصوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب کل غالب اصد اللہ الغالب علی ابن آبی طالیب اللہ سجد علی رحمد وآلاء وآلاء لبیت النبوہ ومعدن الرسالة امیر باد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَ آسَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن وَنَفْلُهُ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ عَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَا مَنْ دَسَّاهَا اللہ تعالی اللہ تعالی ایزار محترم برادران مزرگان مزرگان محمد اکرام سب سے بزاری شہر آغاز کلام سے پہلے ہمارے ساتھ ملک باجمعات باواز بلند مرو مغفور جناب سید علی عباس ابن سید بلام حیدر کی روح کو عیسال صرف آپ کریں ملکے اکیل اکیل نہیں ملکے بواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الشراط المستقین شراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُعَنْ أَحَدْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِيعٌ عَلِيمٌ بِحَقِ اَهْلِ بَيْتِ عَلَيْمُ السَّلَامِ بِحَقِ چَارْدَى مَا سُمِينَ بِتُفَعِلِ اَهْلِ بَيْتِ عَلَيْمُ السَّلَامِ سُورِقِ سَوَاب مروم مغفور جنابِ سید علی عباس ابن سید غلام حیدر کی روح کو پہنچے قبولیت کے لیے باب آدھ بلند نعرِ سلوات اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ عزان محترم یہ شیوہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی اس آلِ سواب کی مجلسوں کو خطاب کرنے کا موقع فرام ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اپنے قوم کے بچوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ایک پیغام یہ ہوتا ہے چونکہ یہ مجلس فاتحہ یہ مجلس چیلون یہ چھماہی یہ پرسی جو انسان منعقد کرتا ہے بغرزِ سواب بغرزِ عیسالِ سواب اور ہم سب دور دراز سے یا اپنے گھروں سے نکل کر فرشِ اضا پائس لیے آتے ہیں تاکہ جس سلسلے میں جس کے لیے مجلس ورپا ہو رہی ہے اسے ہنڈرڈ پرسنٹ سو فیصدی سواب پہنچ سکے پہنچ سکے اور بوازِ بلند سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری قوم کے بچے جو مدرسہ بند ہونے پر خوشی منا رہے ہیں یا ہمارے نوجوان بھائی جو کہیں پر کوئی چیز فراموش کر رہے ہیں بھول رہے ہیں وہ اسی فرشِ اضا کی برکت سے ان کی سماعت تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی جو ان کے لیے مفید ایک تو فائدہ یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ نجانے کون سا سپیڈ میٹر لگا ہوا ہے ہماری زبان میں کہ ادھر سورہ فاتحہ کا التماس ہوتا ہے گزارش ہوتی ہے اور خطیب سے پہلے عالم سے پہلے لوگ اپنا مو چھومنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خطیب اور عالم سے پہلے لوگ جو مو چھوم کر ثبوت دے رہے ہیں مولانا صاحب آپ سے بہتر پڑھنے کا طریقہ ہمیں پتا ہے آپ سے اچھی تلاوت ہم کرنا جانتے ہیں جلد بازی کے چکر میں انسان یہ جو حسن عمل ہے جس کے لیے آیا ہے فرشیہ ذاپہ وہ خراب کر دیتا ہے ساہو تشریف نے آگیا آجائیں سلوات پیجے محمد والے اور آپ حضرات بھی سمٹ آئیے ایک سلوات پڑیے محمد والے جلد بازی کے چکر میں انسان دیکھیں ایک پیغام ہے اپنے بھائیوں کے لیے لائف مجلس نشر ہو رہی ہے جب بھی موقع ملے مسلح پہ جانے کا مسجد میں جانے کا اور جب بھی موقع ملے فرشیہ ذاپہ آنے کا امام بارگاہ میں آنے کا یہ دونوں مقام ایسے ہیں کہ یہاں صبر درکار ہے یہاں صبر کی ضرورت ہے اجلت کی ضرورت نہیں ہے ضرورت فرما رہے ہیں اور عبادت عبادت میں عبادت میں جہاں جتنا صبر شامل ہوتا چلا جائے گا ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا چونکہ جہاں صبر ہوگا وہاں عمل میں درستگی پائی جائے گی جہاں تحمل ہوگا جہاں صبر ہوگا وہاں پر عمل میں پختگی پائی جائے گی صحیح ہونا پایا جائے گا اور جلد بازی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں آدھا زبان میں ہے آدھا شکم میں رہ جاتا ہے پتہ نہیں کب ہم نے بسم اللہ کیا پتہ نہیں کب والا ظالن کہہ دیا پتہ نہیں کب ہم نے سورے والواللہ کی تلاوت کی کب آہد آیا کب سمد آیا کب کیا آیا کب کیا نہیں آیا تو لہٰذا قوم کے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی عبادت کا مسئلہ درکار ہو پیش آئے چاہے مسلح والی عبادت ہو چاہے فرش عزا والی عبادت ہو ہر ایک مقام پر سکون اور صبر کا اظہار کر کے اس بات کی دلیل بن جائیے کہ ہم امامِ ہم اللہ کے ساتھ اور ہم امامِ حسین کے ساتھ اتمنان کے ساتھ ہیں استراب کے ساتھ نہیں ہیں سلوات بھیجے محمد وآلہ اتمنان کے ساتھ لہذا اس کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر مل کے آپ سب پڑھتے ہیں کسالِ ثواب کی مجلس ہے یہ دو پیغام ضروری سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کے باجامات سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ جانتے ہیں آپ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی یہاں ایسا انسان نہیں بیٹھا ہوا ہے جو مارکٹ نہ جاتا ہو پھل نہ خریدتا ہو آپ کو ایک کلو سیب لینا ہو آپ گئے اور جائے کر آپ نے پوچھا بیچنے والے سے ریوڑی پر ٹھیلے والے سے اسے ملی نہیں رہا ہے ہے نا تو آپ کا کام کیا ہوگا کہ ڈھائی سو روپے جو مینس سے آپ نے کمائے ہیں فوراں نکال کے اسے دے دیں گے بھئیہ اپنی مرضی کے مطابق دے دو یہ کہیں گے نہیں پیسہ تمہاری مرضی کا انتخاب ہماری مرضی کا غور پر مہارے آپ انتخاب ہماری مرضی پیسہ تمہاری مرضی اچھا اگر وہ اپنی مرضی سے دینے بھی لگے بہت اگر دوستانہ ہے آپ کا ٹھیلے والے روز لیتے ہیں آپ تب بھی آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کہیں دس سیبوں کے درمیان دو سیب سڑے نہ دے دے خراب نہ دے دے ہاں ہے کی نہیں ہے اور وہاں پر آپ ڈھائیس ارپیہ دے کر آدھا گھنٹہ یہ والا دو وہ والا دو اس کو نکال دو یہ کالا ہے یہ داغی ہے یہ باغی ہے حالانکہ ہمارا بھی مزاج ایسی ہے عقیدے میں یہ تو خریداری کا مزاج ہے نا ہمارا مزاج بھی عقیدے اور ایمان بھی یہی ہے بغا فرما رہا ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ سب کو کیوں نہیں ایمان لیتے ان کا نام کیوں نہیں لیتے ان کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے ان سے محبت کیوں نہیں کرتے بھئیہ ہمارا مزاجی یہی ہے کہ جب ہم سیو لینے جاتے ہیں تو پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اس میں داغی تو نہیں ہے اس میں داغی تو نہیں ہے اس میں داغی تو نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم رسول کی برد میں جاتے ہیں تو اپنانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں باغی تو نہیں ہے اگر یہاں داغی نہ ہوا تو ہم پھل خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہاں باغی نہ ہوا تو پھر محبت کرنے کو آمادہ ہو جاتے ہیں ایک سلواز بھیجے محمد والے لیتے کی نہیں لیتے تو پیسہ آپ نے اس کے مطابق دیا لیکن پھل جنس آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں گے لیکن اسی ٹھیلے والے سے پوچھئے کہ وہ کہاں سے لاتا ہے پیغیس آپ گودام سے تھوک کے باؤ ہمیں پھل دیے جاتے ہیں جب وہ تھوک کے باؤ لے کر آتا ہے تو ایسے چھانٹ چھانٹ کر لاتا ہے نکال نکال کر اسے پیٹی پیک ملتا ہے اب وہ اس کی اپنی خسمت ہے کہ پیٹی لے کر آئے پیسہ پورا دے گا اس کی اپنی خسمت ہے کہ پیٹی گھر پہ لائے کھولے اب اس پانچ سو سیو میں دس سیو خراب نکلیں بیس نکلیں تیس نکلیں پچاس نکلیں سو نکلیں یہ اس کی اپنی خسمت ہے لیکن اسے یہ رائٹ یہ اسے ادھکار یہ اسے حق نہیں حاصل ہے کہ وہ جا کر تھوک والے سے شکایت کرے کہ اس ہاں اسے واپس لے لیجی یہ خراب ہے اسے واپس لیجی یہ خراب ہے اسے واپس لیجی یہ خراب ہے تو صاحب دیکھئے جسے آپ تھوک کہتے ہیں اسے شریعت کہتی ہے جماعت جسے آپ اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں اسے شریعت کہتی ہے جماعت جسے سماج پھوٹ کر کہتا ہے اسے ہم اپنی یعنی شریعت کی زبان میں کہتے ہیں فرادہ جب وہ جماعت میں خریدنے گیا تو اختیار نہ تھا کہ اسے بدلے اسے بدلے لیکن لیکن جب وہ فرادہ بیچنے لگا تو خریدنے والوں کو اختیار ہوا کے نہیں اسے نہیں اسے دیجئے اسی طریقے سے جب انسان کوئی عبادت جماعت کے طور پر کرتا ہے یا فرادہ کے طور پر کرتا ہے تو اس کا فائدہ نفسان کیا ہوتا ہے کہ اگر جماعت کے طور پر عدا کرے گا تو اگر سو لوگ جماعت میں پڑھ رہے ہو نوے کا صحیح دس کا خراب تو ان نوے لوگوں کے چکر میں دس کا قبول ہو جائے گا لیکن اگر فرادہ فرادہ پڑھ رہا ہے تو فریشتوں کی نگاہ پھر جماعت والی نہیں ہوگی پھر فردن فردن ہوگی فردن فردن ہوگی لہذا جتنے بھی عمل عبادت سے جڑے ہوئے ہیں اسے باجماعت ادا کرنے کی کوشی کریں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پہر یہ پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچ گیا اور بہت دور تو یہ پیغام جائے گا کہ جب بھی فرشیعزہ پہ آئیں تو سورہ فاتحہ میں سکون کی سانس لیں اور صحیح طریقے جیس سورہ اچھا یہ بتائیے ہزاروں لاکھوں کرڑوں مجلسیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے لئے افسوس ہے کی نہیں کہ آج ہماری قوم کا بچہ صحیح طریقے سے سورہ الحمد کی تلاوت نہیں کر سکتا ہماری قوم کا بچہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کر سکتا ہمارا بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا دعاوں کی تلاوت نہیں کر سکتا اسے ارکانِ نماز کا علم نہیں ہے اسے تمام دینی شرائط اور احکامات کے علم اگر نہیں ہوں گے تو پھر مجلسوں کے اضافہ ہونے سے افسوس ہوگا فائدہ نہیں ہوگا یہ یونیورسٹی ہے جنابِ زینب کی قائم کردہ لہذا یہاں سے فضائلِ اہلِ بیت بھی نشر ہوگے سیرتِ آلِ محمد بھی نشر ہوگی اور فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ محبت میں کمی نہ آنے پائے سیرت اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ عطاعت میں کمی نہ آنے پائے ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد و آلِ محمد تو دونوں پہلوں کو لے کے چلنا ہے دونوں پہلوں کو لے کے چلنا ہے آئیے قرآنِ وجید کی قائلات میں چلتے ہیں جہاں سے میں نے ایک سورہ اٹھایا جس کا نام ہے سورج والا سورہ سورت الشمس پروردگار کچھ قسمیں کھا رہا ہے اللہ اپنے بندوں تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنْنَفْسِيُنْ وَمَا سَوَّاهَا مجھے قسم ہے نفس کی کہ کتنا بہترین اسے بنایا کتنا اچھا اسے بنایا آپ سو سکتے ہیں جس نفس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس میں کچھ کوالیٹی ہے کچھ خاصیت ہے کچھ بہتری ہے پروردگار قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس نفس کی کیا بہترین میں نے اسے بنایا کتنا اچھا سمارا پھر کہتا ہے فَأَلْحَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس نفس کی جس نفس کی میں نے قسم کھائی ہے اس نفس کی قولیٹی یہ ہے کہ اسے ہم نے مجبور نہیں بنایا ہے اسے ہم نے صاحب اقتیار بنایا ہے یہ فسخ و فجور بھی انجام دے سکتا ہے اور یہ سواب بھی حاصل کر سکتا ہے تقویٰ و پرہزگاری کے راستے پر چل سکتا ہے اللہ نے نفس کو مجبور نہیں مختار بنایا ہے اور اگر پروردگار نفس کو مجبور بنا دیتا تو پھر حساب و کتاب کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اللہ نے نفس کو صاحب اقتیار بنا دیا اور اس نفس کے اندر سواب لینے کی بھی قیفیت رکھ دی کالیٹی رکھ دی منزلت رکھ دی خاصیت رکھ دی اور یہ چاہے تو ہدایتوں کے راستے پر بھی چل سکتا ہے یہ چاہے تو گمراہیوں کے راستے پر بھی چل سکتا ہے سواب بھی کما سکتا ہے عذاب بھی اپنی جھولی میں اکٹھا کر سکتا ہے لیکن پھر اشارت فرمارا ہے پروردگار قد افلہ منزکاہا جس نے اپنے نفس کو ہدایت کے راستے پر لگایا جس نے اپنے نفس کو کنٹول میں رکھا جس نے اپنے نفس کو کارے سواب میں لگا کے رکھا زلالت اور گمراہی سے بچا کے رکھا قد افلاحا من ذکاہا تو وہ کیا ہو گئے وہ نفس کامیاب ہو جائے گا وہ نفس بلندی پہ پہنچ جائے گا میراج پہ پہنچ جائے گا پھر کامیابی ہی کامیابی ہے اس نفس کے لئے لیکن پھر پروردگار نے دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہتا ہے پروردگار وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا اور اگر کسی نے شکر کا راستہ چھوڑا اور اگر کسی نے ہدایت کا راستہ چھوڑا اور گمراہی کے راستے کو اپنایا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا تو پھر وہ اس کے لئے خرابیاں ہیں جتنے اپنے نفس کو خراب کر لیا دساہا پھر وہ غلادتوں میں جائے گا ناکامیوں کے راستے پہ جائے گا پھر وہ زلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھستا چلا جائے گا اور جو گمراہی اور زلالت کے دلدل میں پھستا چلا جائے تو پھر یاد رکھنا اس کا مقام جنت نہیں اس کا مقام جہنم ہے غور فرمائیے دیکھیں ایامِ اضا قریب ہیں بہت قریب ہیں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ یہ جو ایام آ رہے ہیں اور جن حالات میں ایامِ اضا آ رہے ہیں ان میں جذبات کی ضرورت نہیں ہے اس میں روپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تاؤ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دشمن کی سیاست کو بھی سمجھنا ہے اور ازاداری ہے امامِ حسین کو بھی انجام دینا ہے حالات پہ نگاہ بھی رکھنی ہے اور امامِ حسین نے آلِ مقام کی ازاداری بھی کرنی ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا اس کا نفس جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں آنا غور فرما رہا ہے آنا لہذا میں ایک جملہ کرے کے بعد آگے بڑھا دوں گا دیکھیں امامِ حسین کا غم آ رہا ہے ایامِ غم آ رہے ہیں ایامِ اضا آ رہے ہیں چاند دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ محرم میں ہمیں ازاداری کرنا ہے آنا داری نہیں کرنا ہے جہاں آزاداری ہوگی وہاں امامِ حسین پائے جائیں گے جہاں آنا داری ہوگی وہاں میرا مولا کو سو دور نظر آئے گا دیکھ سلمات بھیجیں محمد و آلِ محمد آنا داری سے کام نہیں چلے گا آنا داری سے فائدہ ہے آنا داری سے فائدہ نہیں ہے کسی کی مجلس ڈاؤن نہ ہونے پائے کسی کے لیے ہم کوئی ایسا پروگرام نہ کریٹ کر دیں کہ ہماری وجہ سے اس کی مجلس خراب ہو جائے یا ہماری مجلس اچھے سے ہو گئی ہم دوسرے کے مجلس کے لیے شکایت کر دیں یا کچھ ایسا کام کر دیں نہیں ازاداری کے سسلے میں جب بھی خدم اٹھائیے جب بھی زبان کھولیے تو یہ سونج کر کھولیے کہ شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ دیکھ رہی ہیں ایک سروات پردے محمد وعالی محمد ایک اور سروات پردے محمد وعالی محمد بہت فرمائیے لہذا ازاداری کے سسلے میں بہت ہی پھوک پھوک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اللہ نہ کرے ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ازا کے خلاف ہو ہاں ہم تو کر رہے تھے آپ کے خلاف لیکن ذاتی دشمنی نے ازاداری کا نقصان کر دیا لہذا یہ ذاتی دشمنیاں یہ مفارقت اور یہ دوریاں مولا حسین کے لیے دور کرئے اور قریب آنے کی کوشش کرئے مل کر ازاداری کریں اس لیے کہ مولا ایک ہے تو پھر ازاداروں کو بھی ایک ہونا پڑے گا بہر 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 اگر مولا کا بٹوارہ ممکن ہو تو پھر ازاداروں کا بھی بٹوارہ ممکن ہو جائے گا چونکہ مولا کا بٹوارہ ممکن نہیں ہے تو ازاداری کا بھی بٹوارہ ممکن نہیں ہو سکتا بہر حال تو صاحب یہ نفس ہے کیا جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے وَنَفْسِ وَمَا سَوَا مجھے قسم ہے نفس کی کتنا بہترین اسے بنایا میں نے اور اس نفس کو ہم نے مجبور نہیں بنایا صاحبِ اقتیار بنایا ہے پھر کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو صلاحاتِ مستقیم پلگایا ہدایتوں کے راستے پلگایا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے ہدایت کے راستے سے اپنے نفس کو ہٹا کر خرابی پلگا دیا زلالت تو گمراہی پلگا دیا پھر وہ کیا ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا دیکھیں قرآنِ مجید کی کائنات میں جب آپ جائیے گا مطالعہ فرمائیے گا تو جا وجہ قرآن نے نفس پر توجہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ نفس کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے نفس کو پہچانتے کیوں نہیں اپنے نفس کی معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار نفس کی قسم بھی کھا رہا ہے اور نفس کو پہچاننے کی دعوت بھی دے رہا ہے نفس کو پہچاننے کا حکم بھی دے رہا ہے نفس کو پہچاننے کے لیے تدبر اور تفکر کا اعلان کر رہا ہے وجہ کیا ہے غور فرمائیے گا سب سے پہلی بات تو یہ کن نفس ہے کیا کیسے ثابت ہوگا کن نفس ہے کیا دیکھیں جو لوگ فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں جب وہ فلسفے کی دنیا میں جائیں گے تو بہت سے فلسفی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے نفس پا گفتگو کی ہے ایک ایسا فلسفی جو سولہ سو پچاس عیسوی میں اس دنیا سے چلا گیا اس فلسفی کا نام کیا تھا اس فلسفی کا نام تھا ڈیکارڈ ڈیکارڈ غور فرمائیں ڈیکارڈ ڈیکارڈ نامی فلسفی جس زمانے میں پیدا ہوا ہے اس زمانے میں یونانی فلسفہ زمانے پہ غالب تھا اور یونانی فلسفہ یونانی تھیوری یہ تھی کہ وہ کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے دھوکہ ہے جو میرا کان میری سماس سن رہی ہے ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جو میرے ہاتھ لمس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے دھوکہ ہو جو میری زبان چک رہی ہے ہو سکتا ہے دھوکہ ہو سکتا ہے مجھے کڑوہ کھلایا جا رہا ہو اور مجھے میتھا لگ رہا ہو تو ان کا نظریہ ان کے نظریے کے مطابق نہ آنکھوں پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے نہ سماعت پہ بھروسہ نہ ذائقے پہ بھروسہ نہ لمس چھونے کی قوت پہ بھروسہ ان کا کہنا تھا ہے یہ ساری دنیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں دھوکہ کان جو سن رہا ہے وہ دھوکہ ہاتھ جو تش کر رہا ہے چھو رہا ہے وہ دھوکہ زبان جو چک رہی ہے وہ دھوکہ دماغ جو فکر کر رہا ہے وہ دھوکہ تو گویا کہتے تھے جب سب دھوکہ ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا وجودی نہ ہو ہو سکتا ہے یہ کائنات دھوکہ ہے لہذا ہر ایک شئے کو وہ دھوکے کی نظر سے دیکھ رہے تھے ایسے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے جوانی تک پہنچتے پہنچتے فلسفے کا علم حاصل کیا اور جب مکمل ہو گیا علم فلسفہ میں معلی میں فلسفہ بن گیا تو اس نے یونانی فلسفے کو باطل کیسے کیا ادھر دیکھئے گا ذرا سے مشکل گفتگو ہے لیکن مولا مشکل کشا کے صدقے میں انشاءاللہ آسان ہونے جا رہی ہے بھائی یونانی فلسفہ یہ ہے کہ کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو آنکھیں دھوکہ ہیں سماد دھوکہ ہیں ہاتھ دھوکہ ذائقہ دھوکہ ایسے ماحول میں جب ڈیکارٹ پیدا ہوا تو اس جوانی میں آیا علم فلسفہ حاصل کیا مولا میں فلسفہ بن گیا مولا میں علم فلسفہ ہو گیا اب اس نے باطل کیسے کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم یونان کے لوگوں کا فلسفہ قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن کچھ جوابات چاہیے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ دھوکہ میں جو سن رہا ہوں وہ دھوکہ میں جو چک رہا ہوں وہ دھوکہ میں جو مس کر رہا ہوں وہ دھوکہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ دھوکہ مجھے یونان کے فلسفیوں سے سوال کرنا ہے ڈیکارٹ کہتا ہے میں یونان کے فلسفیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر مقام پر میں میں جو دیکھ رہا ہوں دھوکہ میں جو سن رہا ہوں وہ دھوکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ دھوکہ بتائیں یونان کے فلسفی یہ بار بار جملے میں جو میں آ رہا ہے وہ کون ہے اللہ اکبر یہ جو بار بار میں آ رہا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جو میں میں دیکھ رہا ہوں یہ میں کون ہے کہتا ہے یہ میں کوئی اور شہ نہیں بلکہ یہ میں میرا نفس ہے اللہ اکبر بھائی یونان کا فلسفہ یہی تھا نا کہ وہ ہر چیز کا انکار کر کے اللہ کا انکار کر رہے تھے جب سب دھوکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب کائناتی دھوکہ ہے تو پھر اس کائنات کا خالق بھی نہیں ہے کوئی ہمیں پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے نہ ہمارا کوئی خالق ہے نہ ہم کسی کی مخلوق ہیں اب ڈیکارڈ کہتا ہے یہ میں یہ ہے کیا کہتا ہے یہ میں اسی میں کا نام نفس ہے اور جب میں کا وجود ہے تو نفس کا وجود ہے اور جب نفس کا وجود ہے تو پھر میرا وجود ہے کیا سننا ہے آپ پھر جب نفس کا وجود ہے جب میرا وجود ہے تو میرے خالی کبھی وجود ہوگا آپ نے غور فرمایا ایک لفظ مہ کے ذریعے سے اس نے اپنے نفس کو پہچانا اور نفس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پہچانا ایک نفس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ گیا اب بات سمجھ میں آئی کہ ہزاروں سال پہلے میرے مولا نے کیا کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا اللہ اکبر اللہ سلامت رکھے آپ کو اب سمجھ میں آیا دیکھئے ہزاروں سال پہلے مولا نے فرمایا تھا اور ہزاروں سال کے بعد سولہ سو پچاس عیسری میں گزر گیا اس نے ایک مہ کے ذریعے سے نفس کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا وہ فرما رہے ہیں اچھا دیکھئے صاحب قرآن جواب اٹھائیے گا تو بہت جلدی جلدی مجھے گزرنا ہے لہذا زیادہ باتیں نہیں میں ارز کروں آپ ہی خدمت میں جب قرآن میں آپ جائیے گا تو یوں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم آگ پانی مٹی ہوا سے بنے ہیں یہ اناثرِ عربا جو ہماری زبان پر رہتا ہے لیکن قرآن آپ کو اس طریقے سے پہچانواتا نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے صورت زمر جواب اٹھائیے گا تو پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو تین چیزوں سے بنایا ہے جسم روح نفس جسم روح نفس غور حرمائیے گا بھائی آپ کی دیکھیں کہ پروردگار نے انسان کو ایک جسم دیا ایک روح تھی اور ایک نفس نفس کا کام کیا ہے انسان کی زندگی میں لیکن پہلے آپ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے یہ بتائیے موت روح کو آتی ہے یا نفس کو آتی ہے کیا سن رہے ہیں کس ہے قرآن کی آیت کیا کل روح یا کل نفس کیا ہے یہ موت کا ذائقہ روح چکتی ہے یا نفس نفس ہے نا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تین چیزیں تمہیں دی ہیں ایک جسم دیا ہے ایک روح دی ہے اور ایک درمیان میں نفس کو رکھا ہے نفس اور موت کیسے آتی ہے یہی پروردگار جب انسان کو موت دینا چاہتا ہے نا تو جسم اور روح کے درمیان جو نفس ہے نا اسے نکال لیتا ہے یہ ہے رابط یہ اگر نہ ہو تو روح جسم سے نہ مل پائے جسم روح سے نہ مل پائے بیچ میں اللہ نے رکھا ہے نفس نفس کا کام کیا ہے کنیکٹیویٹی کس کے درمیان جسم اور روح کے درمیان یہ کنیکٹیویٹی پیدا کرتا ہے جسم کو روح سے ملا دیتا ہے اگر نفس نکال لے پروردگار تو موت واقع ہو جاتی ہے غور فرما رہے ہیں چاہت بات واضح نہیں ہو رہی ہے آپ سوتے ہیں سو جاتے ہیں نا سو جاتے ہیں آپ پھر قرآن میں رجوع کریے جب آپ سو جاتے ہیں تو پروردگار آپ کا نفس نکال لیتا ہے اور اگر موت کا وقت معین ہے تو نفس واپس نہیں جائے گا لیکن اگر معین نہیں ہے تو پھر نفس پھر واپس آ جاتا ہے اور ہمارا نفس واپس آ جاتا ہے تو تین چیزیں آپ کے پاس ہیں ایک ہے جسم آپ کا ایک ہے روح آپ کی اور ان کے درمیان اللہ نے رکھا ہے نفس موت کا وقت جب مقرر ہوگا تو یہی نفس نکال لیا جائے گا اچھا صاحب نفس کیا ہے چھوٹی سے مثال دے دوں میں اپنے بھائیوں کے لیے اور بات آگے بڑھ جائے گی بھائی آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو موٹر بھائی تو سب کے پاس ہے نا اسکوٹر تو سب کے پاس ہے نا بتائیں آپ بہت سے لوگ غدیر ملائے ہوں گے نیو بھائی میں ان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا یہ بتائیں موٹر سائیکل چلتی کیسے ہے انہوں کا ساتھ میچے انجن لگا ہوا ہے اوپر ایدھن لگا ہوا ہے ٹنکی لگی ہے نا اور اسی پیٹرول کے ذریعے سے مدد سے یہ گاڑی چلنے لگتی ہے ہم نے کہا بات ٹھیک ہے صاحب اپنی گاڑی کو لے چلیے پیٹرول پمپا پمپے پہ لے چلیے پیٹرول پمپا لے چلیے اور وہاں لے جا کر کھڑی کر دیجئے آپ اور ٹنکی کھولیے اور اس سے کہیے تیل بھر دے پیٹرول اس نے فل کر دیا ٹنکی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی کہ جیسے ہی پیٹرول پمپ والے نے جیسے ہی ٹنکی بھری گاڑی کو فوراں سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا کیا سنے ہیں آپ کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں ابھی نہیں سٹارٹ ہوگی ہم نے کہا کیوں تیل نہیں ہے کہا تیل ہے انجن نہیں ہے کہا انجن بھی ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے کہا ابھی چابی کاٹنے کے بعد ایک سیلف لگانے کی ضرورت ہے جب تک سیلف نہ لگے گا کیک نہ لگے گی انجن میں روح آ روح داخل نہیں ہوگی انجن میں جان نہیں داخل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایدھن بھی موجود ہے انجن بھی موجود ہے جب تک سیلف یقک نہ لگے تب تک نہ ایدھن کام دینے والا ہے نہ انجن کام دینے والا ہے بالکل مثال جسم کی ایسے ہی ہے اگر نفس نہ ہو تو روح بھی بیکار جسم بھی بیکار ہو جائے گا اس حلوات پڑھ دے محمد والے میں تو علماء کی موجودگی میں میں ایک ناقیس بیان لے کر چلا ہوں اس لحظ فرمائیں گے میں تو ایک بڑے نتیجے کی طرف جانا چاہتا ہوں صاحب تمہید کی مندلوں سے جلدی سے گدر جانا چاہتا ہوں اس کا مطلب نفس ہر انسان کے اندر ہے ہے نا اور نفس کو ہی موت آتی ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نفس کہاں ہے سر میں ہے پیرو میں ہے ہاتھ میں ہے ناق میں ہے آنکھوں میں ہے زبان میں ہے کہاں ہے نفس جنگہ کلیر کرو نا بھائی مقام بتاؤ نا کہاں ہے نفس سر میں ہے کانی مولانا پورے جسم میں ہے اچھا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر میں چوٹ لگے تو آپ کو پہلے پتہ جلدی پتہ چل جاتا ہے اور پیر میں لگتی ہے تب کب پتہ چلتا ہے ایک ہفتے بعد نہیں جتنی تیزی کے ساتھ سر کی چوٹ کا علم ہوتا ہے نا اتنی ہی تیزی کے ساتھ پیر کی چوٹ کا بھی علم ہو جاتا ہے یہ دو مختلف مقام پہ چوٹ لگی احساس فورا ہوا نا یہاں لگی فورا وہاں لگی فورا احساس ہوا نا تو اس کا مطلب دلیل ہے یہ کہ نفس جتنا سر کے اندر ہے اتنا ہی پیر کے اندر ہے جسم کے ہر حصے میں نفس موجود ہے اور سب موجود نہیں ہے جسم کے ہر حصے سے بہت قریب بھی ہے اب میرے مولا نے فرمایا من عرفہ نفس ہوں فقط عرفہ ربہو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو ذرا سوچو تمہارا نفس تمہارے جسم سے اتنا قریب ہے تو نفس کا خالق کتنا قریب ہوگا جنابِ امیر سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے ہماری حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے تو مولا نے مسکرا کر فرمایا جو حیثیت اللہ کی گناہ کرتے وقت تمہاری نگاہ میں ہے اللہ اکبر نہیں میں نے یہ جملہ سناٹے کے لیے نہیں پڑھا تھا جو حیثیت اللہ کی معاشیت اور گناہ کرتے وقت تمہاری نگاہ میں ہے وہی حیثیت ہماری اللہ کی نگاہ میں ہے ایک سفات اور پڑھے محمد وآلہ تو رب کو تو پہچاننا پڑھے گا نا من عرف نفسہو فقد عرف ربو تو سوچیں جب ہمارا نفس اتنا قریب ہے تو پھر اس نفس کا خالق کتنا قریب ہوگا ارے بھئیہ تبلیغ بہت سن چکے آپ یہ تو سماج کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے ہر بیس سیکنڈ پہ ایک ڈوز چاہیے ہر ایک بیس سیکنڈ پہ نکتہ چاہیے نہیں کب تک یہ رویہ لے کے چھلیے گا ذرا سا اس انداز سے بھی گفتگو ہمارے بعد ہمارے بڑے بھائی بقی جعفی صاحب پڑھیں گے غور فرمائیے گا اس انداز سے بھی گفتگو سنیے آغاز مجلس میں کہا تھا نا کہ انشاءاللہ مولا مشکل کشا کے صدقے میں ہر مرحلہ آسان ہو جائے گا تو ہمارا نفس اتنا قریب تو پھر اس نفس کا خالق کتنا قریب ہوگا تو اپنے نفس کو اگر ہم نے پہچان لیا تو اللہ بھی پہچان میں آ جائے گا اس کی بھی معرفت ہو جائے گی یہاں معرفت ہوئی تو اس کی معرفت ہو جائے گی لیکن آپ دیکھیں آپ اپنے نفس کی quality دیکھ رہے ہیں آپ آپ سو جائیے سو جائیے سب سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں یہاں گاؤں کے چورائے پہ بیٹھے کہتے ہیں ہمیں کل رات یہ خواب دیکھا میں نے دودھ کی نہریں بھی دیکھیں five star hotel میں کھانا بھی کھا رہے تھے فلا مولانا سے ملاقات بھی کی ارے ایک صاحب اور بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا بھئیہ کب تک دنیا بھی خواب دیکھو گئے مطلب کہ ہم نے کل رات میں خواب دیکھا کہ امام حسین کے روزے پاہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں ہوتا ہی کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ خواب کون دیکھتا ہے بھائی خواب کون دیکھتا ہے اب قرآن کا حکم یہ ہے جب انسان سو جائے تو اللہ اس کا نفس نکال لیتا ہے تو اب گردش کون کر رہا ہے آپ کا نفس آپ کا نفس کر رہا ہے یہ جو حالتیں نیند میں آپ کا نفس نکلا نا آپ کی آنکھوں کو چھوڑ کر نکلا زبان کو چھوڑ کر نکلا کیا سننا ہے ہاتھوں کو چھوڑ کر نکلا کیوں اس لیے کہ نفس کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے نفس کو ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے نفس کو زبان بھائی اتنا اگر باوکار نہ ہوتا تو اللہ قسم کھاتا وَنَفْسِ وَمَا سَوَاہَا کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس کی کتنا بہترین اسے میں نے بنایا ہے نہ اسے آنکھوں کی ضرورت ہے نہ اسے ہاتھ کی ضرورت ہے نہ اسے زبان کی ضرورت ہے لیکن جب صبح اٹھے تو بڑے میاں نے خواب کیا بتایا کہ باتیں بھی زیارت بھی پڑی میں نے آنکھوں سے روزہ امام حسین بھی دیکھا میں نے ملاقات بھی علماء سکھی میں نے باتیں بھی کییں کھایا بھی زائقہ بھی لیا سب کیا نا تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو سمجھ جاؤ تمہارا نفس اتنی قوالٹی رکھتا ہے اتنی فضیلت اتنا اختیار رکھتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ بھی سکتا ہے بغیر زبان کے کلام بھی کر سکتا ہے جب تمہارے نفس کا اختیار اتنا ہے تو سوچو اس نفس کے خالی کا اختیار کتنا ہوگا اللہ اکبر اب تمہارا پروردگاہ چونکہ سمجھ ہے نا اسے زبان کی ضرورت نہیں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہاتھوں کی ضرورت نہیں جب تمہارے نفس میں اتنی قوالٹی ہے اچھا صاحب سو گئے اب یہ بتائیے سوتے وقت آپ کیا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا جو باتیں جاگتے ہوئے بچوں نے کہی تھی بھول گئے توفی لانا گوشت لانا یہ لانا بیداری میں نہیں لاسکے تو اب سو گئے ہیں اب لے آئیے اب لے آئیے نا کہیں گے مولانا کیسے بات کر رہے ہیں جب تک ہم جاگ رہے ہیں بیدار ہیں تب تک ہمارا اختیار ہے لیکن ادھر بسترے اس طرحات میں پہنچے اور نیند غالب ہوئی اب ہمارا نفس بے اختیار ہو جاتا ہے نہ ہم کچھ بیش سکتے ہیں نہ ہم کچھ خرید سکتے ہیں نہ کچھ لا سکتے ہیں نہ لے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا نفس ہے اس کی خاصیت اس کا مقام اور اس کی قولٹی یہ ہے کہ جب تک یہ بیدار رہے گا صاحب اختیار رہے گا لیکن جیسے ہی بستر پر سویا پھر اختیار ختم ہو جائے گا اب یہ نہ کچھ خرید سکتا ہے نہ بے سکتا ہے اللہ نے انسان کے نفس کی قولٹی سمجھا کر کہیں اور لے جانے کی کوشش کی انسان کے دماغ کو پہنچانا چاہا انسان کی بصیرت کو پہنچانا چاہا کہ انسان پہچانے کہ جب تک تو بیدار ہے صاحب اختیار سو گیا نہ کچھ خریدنے کی حالت میں ہے نہ کچھ بیچنے کی حالت میں ہے اب لاکھوں سلام ہو اس نفس پہ جو اللہ کے نبی کے بستر پر سوتا بھی رہا اللہ کی مرضی خریدتا بھی رہا اللہ ہم اکمار اللہ ہم صلی علی محمد و آلہ مل کے اب لاکھوں سلام ہو اس نفس پہ جو سویا بھی اور خریداری بھی کرنے لگا اپنا نفس بیچ رہا ہے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے اور فرمارے آپ اچھا ساتھ دیکھیں خرید و فروقت ہوتی کہاں ہے کہ خرید و فروقت وہاں ہوتی ہے آپ کے جیب میں پیسے ہیں آپ بازار گئے آپ نے پیسہ نکالا اپنی ضرورت کا سامان خرید لیا بیچنے والے کو ضرورت ہے پیسوں کی خریدنے والے کو ضرورت ہے سامان کی یہ تو بات ضرورت کی ہوئی نا آپ اپنی ضرورت کے تحت خریداری کرتے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں کو نفس کی ضرورت ہے اگر ضرورت مند مان لیا پروردگار کو تو پھر سمد ہونا سمد کا کیا مانا ہے بھائی بے نیاز ہونے کا مانا کیا ہے تو میرے محبود خریداری کا قانون یہ ہے پہلی مجلس ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے خستہ ہیں آپ نہیں بیداری کے ساتھ بیداری کے ساتھ جملہ سنیے مجلس تمام ہونے والی اور پوری بیداری کے ساتھ بھائی بقی جعفی صاحب کے بلاگ کو سمات کری تو ضرورت خرید و فروغ کا قانون یہ ہے کہ پیسے کی ضرورت ہے بیچنے والے کو سامان کی ضرورت ہے خریدنے والے کو میرے محبود تو سمد ہے تجھے کسی شائع کی ضرورت نہیں تو پھر جب ضرورت نہیں تو تُو نے نفس کی خریداری کیوں کی نفس خریدا کیوں اور بدلے میں پیسہ نہیں دیا بدلے میں جنت یا ملک عطا نہیں فرمایا اللہ نے بدلے میں کرنسی کے دور پر اللہ نے بدلے میں پیسہ نہیں دیا اپنی مرضی دی اللہ اکبر اپنی مرضی دی ایک مرضی نہیں دی مرزات اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ تَغَا ہے نا آیت مرزات اللہ ادھر سے نفس گیا ادھر سے اللہ کی مرضیاں آئیں تو اب کہنے کہا خاصل ہے کہ نہیں کہ شبِ حجرت سے پہلے کائنات اللہ کی مرضی سے اب اگلہ جملہ آپ ہی کہہ لیجئے ہو سکتا کچھ لوگ تذبذب میں پڑ جائیں انہوں تو اللہ میاں کو محتل کر دیا نہیں اللہ میاں کو محتل ہماری اوقات بھی نہیں ہیں کہ ہم جنابِ امیر کا مرتبہ سمجھ سکیں جی نہیں مولاِ کائنات کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا انسان تو پہچانی نہیں سکتا نا اب ذرا سے اگر کہہ دیتے ہیں صاحب مولاِ کائنات راضی کھائیں تو پھر کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں انہوں نے اللہ کو محتل کر دیا انہوں نے اللہ میاں سے آگے نہیں جب جب جنابِ امیر کی ذات پا ایسے شک و شبے ہونے لگیں تو پھر فضائل کی دنیا سے نکل کر علی کا سجدہ دیکھنا اللہ اکبر سجدہ تمہیں سمجھا دے گا ساجد کون ہے مسجود کون ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد ہم مالک تو وہ ہے خالق تو وہ ہے لیکن اختیار اللہ نے ان کے ہاتھوں میں تو میرے بابو تجھے ضرورت نہیں تو نے نفس خریدا کیوں اور اپنی مرلی بیچی کیوں آبابِ پروردگار آئے کی چونکہ میں سمد ہوں یقیناً مجھے نفس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں نے معبود خریدا کیا کہ خریدا اس لیے کہ شبِ حجرت خریدوں گا مبائلہ میں نبی کو حدیہ کروں گا اللہ اکبر میرا نبی کرائے کا نفس لے کر نہیں جائے گا زبردستی کا نفس بنا کر نہیں لے جائے گا میرا نفس رشتے داروں میں تلاش نہیں کرے میرا نبی رشتے داروں کو لے جانے مجبور نہیں ہوگا میرا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اسے میں شبِ حجرت خریدوں گا اور اپنے پاس اسے امانت کے طور پر رکھوں گا اور جب یہ مرحلہ آئے گا اے میرا ابھی میں سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو پھر نفس رسول کون بنے گا اب پروردگار شبِ حجرت میں خریدا ہوا نفس اپنے حبیب کو حدیہ کر کے بتائے گا کہ یہ یہ نفس میں نے شبِ حجرت خریدا تھا نا اس کی کوالیٹی یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے نفسِ رسول بھی ہے نفس اللہ بھی ہے نفسِ رسول بھی ہے اور اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے درمیان علی کے نفس کو رکھ کر سمجھانا چاہا کہ اگر اپنا عقیدہِ لا الہِ اللہ بچانا چاہتے ہو عقیدہِ رسالت بچانا چاہتے ہو تو علی والی اللہ کا ورد کرتے رہنا اگر علی والی اللہ زبا پہے تو پھر لا الہِ اللہ بھی فائدہ دے گا محمد رسول اللہ بھی فائدہ دے گا خریدا پروردگار نے حدیہ کیا محمد کو اب دیکھیں عزاب یہ سنت چلی آ رہی ہے اور ہمارے ہاں ہم تک یہ سنت پہنچی ہے آپ ہر نماز میں اپنے سامنے ایک مٹی رکھتے ہیں اسی پر سجدہ کرتے ہیں جسے خاکِ شفا کہتے ہیں یہ خاکِ شفا آپ کہاں سے لائے کسی غیر کی زمین تھی پرائی زمین تھی گنائی کربلا کی زمین ہمارے مولا کی خریدی ہوئی ہے اللہ اکبر مولا نے خرید کر اپنے چائنے والوں کو حدیہ کر دی یہی سیرتِ پروردگار اس نے نفس خریدا محمد کو حدیہ کیا حسین نے زمین خریدی چائنے والوں کو حدیہ کر دی یہاں کوئی چیز غصب کی نہیں ہے چھینی ہوئی نہیں ہے اچھا صاحب یہ آخری بات وہ بات تمام کر دوں گا میں یہ بتائیں ابھی تو کلی تو موبائلہ گئی ہے نا مجھے ایک نام دیا گیا مرہوم سید علی عباس اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مرہوم سید غلام اہدر ان دونوں مرہوموں کے درمیان ایک تین حرفی لفظ رکھا ہوا ہے علف بے نون کیا بنے گا ابل ماشاءاللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب دو ناموں کے درمیان علف بے نون لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تین حرف کا لفظ بتا دیتا ہے اس میں باپ کون ہے بیٹا کون ہے بتا دیتا ہے نا اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب خانہ سے اس میں بتا دیجئے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے ہم سمجھ گئے کیوں یہاں ابن لگا ہوا ہے آئے موبائلہ میں بھی ابن آیا ہے فَقُلْ تَعَالُوْ أَبْنَأَنَا وَأَبْنَاكُمْ ابنا آنا یہ اردو والا نہیں ہے کہ ابنا آنا اب تو آگئے ہو ابنا آنا جنہیں یہ اردو والا نہیں ہے یہ عربی والا ہے ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لائیں نسانا انفسانا تین لفظیں استعمال ہوئی ہیں ابنا کی نسا کی اور انفسانا کی ہوئی ہے نا تو صاحب ہمارے قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دو ناموں کے درمیان اگر ابن لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے یا جہاں کہیں بھی لفظیں ابن آتا ہے فوراں ذہن متوجہ ہو جاتا ہے اس کا معنی کیا ہے سب کو بتا ہے لیکن ایک بہت بڑا عالم جس کا نام تھا اللامہ مودودی اس نے کتاب لکھی تفہیم القرآن آپ جب اٹھائیے گا دیکھئے گا تو اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا اللامہ مودودی کون ہے پاکستان میں بہت بڑا مدرسہ قائم کیا تھا انہوں نے اور اس مدرسے میں سب پڑتے تھے شیعہ سننی سب جا کے پڑتے تھے اور ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر مہینہ مدرسہ جاتے تھے اور جا کر بچوں کا امتحان لیتے تھے سوال کرتے تھے بچے جواب دیتے تھے سوال انعامات دیا کرتے تھے ایک دن اللامہ مودودی اس مدرسے میں گئے تو بچوں نے سوال کر رہے ہیں تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ ایک بچہ بھیڑ کو چیر کر بھیڑ کو کاٹ کر آگے آگیا کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہا کریے سوال کیا سوال کرنا چاہتے ہیں اس کی جسارت دیکھ کر یہ چونک گئے کریے سوال کیا سوال کہا اللامہ صاحب آپ کا بڑا نام ہے پورے ملک پاکستان سے لے کر جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں سب آپ کو جانتے ہیں اللامہ مودودی اللامہ مودودی کہا سوال کرو سوال کیا ہے کہا سوال چھوٹا سا ہے اللامہ صاحب اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے کیا سن رہے ہیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے اچھا اللامہ صاحب نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے خیمے کا نہیں ہے یہ دوسرے خیمے کا ہے کہ کیوں کہ ہمارے خیمے کی کوالٹی یہ ہے کہ جب تک ہم تقریر یا شیر پڑھنے کے بعد نہ کہیں کہ اب بولو سبحان اللہ تب تک تو وہ بولتے نہیں تو سوال کہاں سے بنائیں گے کہا سن رہے ہیں ہاں جو سبحان اللہ کی تمید نہ رکھتا ہو وہ سوال کی تمید رکھے گا تو لہذا یہ دوسرے خیمے کا بچہ ہے اللہمہ صاحب نے سر کھو جائے ڈاڑیوں کا ہاتھ پیرے ان کا صاحب زادے شہزادے اس سوال کا جواب تو مجھے پتا نہیں ہے آپ بھی بتاؤ ان کا علامہ آپ تو علامہ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے کہاں مجھے نہیں بتا آپ بتائیں کہ کیا کر رہا ہے اس پانچ سے چھ سال کے بچے نے کہا علامہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي میرا اللہ اس وقت میرے نبی پر سلوات و درود بھیج رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے اچھا وہ شرمسار ہوئے چلے گئے اب یہی مودودی ہیں جنہوں نے آئے موبائلہ کا ترجمہ کیا سب کو پتا ہے ابن کا مطلب بیٹا نسا کا مطلب خاتون نفس کا مطلب مرد نفس رسول مرد رسول یا نفس کے معنی جو میں اتدیر سے آپ کو سمجھائیں آپ کے ذہنِ عالیہ میں ہے غور فرمائیے گا تو صاحب سب کو پتائے کہ ابن کسے کہتے ہیں نسا کسے کہتے ہیں آخری بات بات تمام ہونے جا رہی ہے لیکن اللہ مودودی نے جب اس آیت پر پہنچنے کے بعد ترجمہ کیا تو کہتے ہیں صاحب انہوں نے ابن چھوڑ دیا نسا چھوڑ دیا نفس چھوڑ دیا ساری آیت کو ملا کر بس ایک ترجمہ کیا اللہ فرماتا اے محمد اب ان سے بحیث نہ کرو اب ان سے کہہ دو کہ تم اپنوں کو لے کر آؤ ہم اپنوں کو لے کر آتے ہیں تو سوال کرنے کا حق ہے کی نہیں علامہ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ابنہ کا مطلب کیا ہے نسا کا مطلب کیا ہے انفسنا کا مطلب کیا ہے کا پتہ سب ہے لیکن علامہ صاحب نے جانبوج کا تذکرہ نہ کیا اگر ابنہ کہتے تو بیٹوں کو لانا پڑتا نسانہ کہتے تو بی بی فاطمہ کو لانا پڑتا انفسنا کا ترجمہ کرتے تو پھر مولا کائنات کے علاوہ مدینے میں رسول کا نفس کون ہے لہذا ان تمام باتوں سے گریز کرتے ہوئے ایک معنی میں سمیٹ دیا انہوں نے کہ تم اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ترجمہ کر کے ہم نے تیر مار دیا ہم نے کہا صاحب آپ نے تیر مارا نہیں ہے تیر تو اب حدف پہ لگے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ترجمہ کر کے ہم کو زبان دی ہم کو الفاظ دے دیئے کیسی زبان کیسے الفاظ کہ اللہ مہدودی نے کہا تم اپنوں کو لاؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں میاں تمہاری اس جملے کے لکھنے سے کم سے کم اتنا تو ثابت ہوا نا کہ محمد کا اپنا کون ہے پرایا کون تھا اللہ اکبر اب محمد مباحلہ میں اسی کو لے کر آئیں گے جو نبی کا اپنا ہوگا اب لاکھ دن دورہ پیٹتے رہو کہ یہ بھی اپنے تھے یہ بھی اپنے تھے فلا اپنے تھے فلا اپنے کوئی اپنا نہیں تھا اگر اپنا ہوتا تو رسول مباحلے میں لے کر آتے اور رسول نے مباحلے میں لاکھر بتایا کہ دیکھو یہی میرے اپنے یہی میرے اہلِ بیعت ہیں اور بات تمام ہو گئی کیا کہا تھا عیسائیوں کے علم نے اجران نے کہا اگر صحابی لے کر آئیں تو دل کھول کے مباحلہ کر لینا لیکن اگر اپنوں کو لے کر آئیں تو پھر مباحلہ نہ کرنا ونہا غرق ہو جائے گی قوم اس خطے زمین سے نام و نشان مٹ جائے گا یعنی عیسائیوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اگر نبی صحابی لے کر آئیں تو لڑ جاؤ لیکن اگر اہلِ بیعت کو لے کر آئیں تو پیچھے ہر جاؤ اب کلمہ پڑھنا ہے صحابی یہ تھے صحابی ہوتے کہا کیا تھا لاکھوں سلام ہیں ان صحابہ پر کہ جو اہلِ بیعت کے وفادار ہیں میں نے فکرہ کہا تھا نا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جانش پرک کر کسی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس بز میں بیٹھنے والا کوئی باغی تو نہیں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں تو ہمارے ہاتھ تو پیمانہ وفاداری ہے نا اور صرف مدینہ ہی نہیں مدینہ سے لے کر کربلا تک جہاں جہاں ہمیں وفاداری دیکھے گی وہاں وہاں ہم اپنا سر خم کرتے چلے جائیں گے صبح آشور سے پہلے ہم ہر والے نہیں تھے لیکن صبح آشور جنابِ ہر آئے آئے کی نہیں آئے اب قیامت تک ہم انہیں علیہ السلام کہیں گے وہاں بے کلوی شبِ آشور سے پہلے ہمارے نہیں تھے لیکن آئے امامِ حسین کی خیمے تک اب وہ قیامت تک علیہ السلام رہیں گے جنابِ زہیر بہت بڑے تاجیر لشکرِ امامِ حسین سے جوڑنے سے پہلے علیہ السلام نہیں تھے مالدار تھے لیکن علیہ السلام نہیں تھے لیکن وفاداری دکھائی تو علیہ السلام ہوئے کی نہیں تو ہمارے ہاتھ پیمانہ مدینہ سے لے کر کربلا تک وفاداری ہے لاکھوں سلام ہو کربلا کے ان وفادار جانے ساروں پر جن کو حسین لوگوں کو مرنے کے بعد جنت نصیب ہوگی لیکن مولا حسین نے یہ واحد ایسے ہے کہ مولا حسین نے انہیں زندگی میں جنت زندگی میں لی تھی مقام بھی دکھا دیئے تھے کہ دیکھو تمہارا مقام کیا ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تم میں جو بھی جانا چاہتا چلا جائے نہیں گئے اچھا ہو سکتا ہے جنت کی لالش بنا جا رہا ہو جاؤ جنت حسین نے دی یہی تو ہے نا امام عالی مقام نے کیا فرمایا تھا جنت حسین نے تمہارے مقدر میں جنت لکھ دی اب اس پہ کوئی اطلاعات نہ کرے کہ جنت تو اللہ کی امام حسین کہتے دے رہے ہیں حسین اس علی کے بیٹے ہیں جنہوں نے شبہ حجرت مرضات خدا کو خریداتا اللہ کی مرضیوں کو خریداتا اب ان کے فرزند جنت کسی کو دیں اولاد کسی کو دیں یہ ان کے اختیار ہے الہی اختیار بہت قریب ہے محرم میں بہت تھوڑے سے مسائب پڑھوں گا بہت قریب ہے محرم دو محرم کو وارد کربلہ حسین ہو جائیں گے سواریاں بدلی جائیں گی سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے کوئی نینوہ کوئی ماریا کوئی شکت فرات بلاخیر بنی اسد کا ایک ضعیف کہے گا کہ فرزند رسول نام نہ پوچھیں بس اتنی سے گزارش قبول فرمالیں کہ اس زمین پر نہ ٹھہریں یہاں تیزی سے یہاں سے نکچلے جائیں کیوں کہ یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں پر آنے والوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا اچھا اب تو اس طرح بھی کیفیت بڑھ گئی ہے بتاؤ اس کا نام کیا ہے تو وہ ضعیف کہتا ہے لرستی ہو زبان سے اقا حسین اس زمین کو کربو بلا کہتی ہے ایک فقرہ کہوں میں نے کہیں روایت میں نہیں پڑھا ہے ایک احساس ہے احساس پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو محسوس کریں گے کیا کہا کربلا روایت کہتی ہے یہاں تک روایت ہے کہ سب کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ محمل میں بیٹھی ہوئی بیویاں سب رونے لگیں جناب زینب گریہ فرمانے لگیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ کربلا کا نام سن کر سب تو روئے ہوں گے سب روئے ہوں گے لیکن ان کے درمیان ایک ایسی ذات ہے دل کہتا ہے کہ وہ کربلا کا نام سن کر روئی نہیں لبوں پر مسکرہت آئی ہوگی آئی ہوگی کی نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے دل یہ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس شخصیت نے بتیس سال کربلا کا انتظار کیا بتیس سال ولید کا دربار بھئی ابباس کربلا نہیں ہے تلوار رہے مکہ میں کربلا نہیں ہے تلوار رہ راستے میں کوفے کے کربلا نہیں ہے ہر جنہاں پہ امام حسین نے یاد دلایا کہ تمہیں کربلا کیلئے مانگا گیا تمہیں کربلا کیلئے تمہیں کربلا کیلئے اور مولا ابباس نے فورا تلوار monkeys ہاں بھئیہ آقا حسین کربلا نہیں ہے اب آپ انصاف سے بتائیں کہ بتیس سال کے بعد بتیس سال کا انتظار مکمل ہوا جس منزل کے لیے اس منزل کا نام سن کر ان کی آنکھوں میں آسو آئے گا یا لبوں پر مسکرات آئے گا بتیس سال کا انتظار تمام ہوا نا وہ جو چار محرم کو واقعہ ہوا تھا خیمے ہٹاؤ آقا مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین سے دریافت نہیں کیا تھا کہ میں خد خیشنے جا رہا ہوں وہ آئے اور انہوں نے کہا سرکار غیز میں آگئے اور آپ نے تلوار نکالی اور اپنے درمیانے خد کھائیں دیا کھہچا کیا نہیں کھہچا اسی اتمران کے ساتھ آقا عباس نے خد کھہچا اب تو عباس بھی ہے کربلا بھی اب تو عباس بھی ہے کربلا بھی ہے لیکن ذرا سوچیں کہ جب شہزادی زینب نے خیمے کو ہٹانے کی بات کی ہوگی تو آقا عباس کے دل پر کیا گزری یہ ایسا موقع تھا کہ خود دشت میں کربلا میں عباس کا سامنا عباس سے تھا اللہ حُوہ اکتہ عزیزوں تو کرب محرم آنے والا ہے میں ایک بات پڑھوں کہ محرم آنے سے پہلے اپنا ایک رومال جس میں آپ امام حسین کے لیے عشق جو نکلتے ہیں نا وہ خاص رومال بنانا اس رومال سے پسینہ نہ پوچھنا اس رومال سے صرف امام حسین کے غم میں بہنے والے ہاں سوک پوچھنا ایک رومال بناو ہاں وہ رومال جتنے دنوں تک استعمال کرنا ہے کرو یہ علماء کی صیرت ہے یہ علماء کی صیرت ہے کہ وہ اپنا رومال الگ رکھتے تھے اور جب اس دنیا سے جانے لگتے تھے نا تو اپنے بچوں سے وسیعت کرتے تھے کہ زندگی بھر مہنے غم حسین میں جو آنسو پوچھے ہیں وہ رومال وقت آخر میرے سینے پر رکھ دینا یہی نجات کا زامین ہو جائے گا انشاءاللہ آیت اللہ مراشی نجفی کے پاس رومال تھا نا ایک شخص آتا ہے اور آنکر کہتا ہے لو مجلس تمام ہونے والی ہے آنکر کہتا ہے کہ آقا مراشی نجفی ہم نے سنا ہے کہ ہمارا چوتھا امام آنسو سے نہیں بلکہ خون سے روتا تھا خون کی آنسو میرا آقا رویا کرتا تھا انہوں نے کہا کوئی شک ہے کا شک نہیں ہے دل کو اتمنان حاصل ہو دل کو اتمنان حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا ہے میں نے کوئی مثال پیش کر دیں تو آیت اللہ مراشی نجفی نے اپنا رومال وہ رومال اعزاء جس پر صرف غمِ حسین کی آنسو پوچھا کرتے تھے ایک رومال اس سال ضرور بنائیے گا جس پر صرف غمِ حسین کی آنسو رہیں اور پسینہ نہ لگنے پائے دنیاوی آنسو نہ لگنے پائے اور یہ اس لیے کرنا سنبھال کے رکھنا کہ جب انتقال ہونا تو یہ آنسو اپنے لہت میں رکھ کر لے جانا تو دیکھنا کہ جہاں نمازیں روشنی دیں گی وہاں یہ آنسو روشنی دیں گے جہاں روزیں فائدے دیں گے وہیں یہ غمِ حسین میں نکلے ہوئے آنسو سورج کی طرح جمکیں گے انشاءاللہ تو عزیزوں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مثال چاہیے تو انہوں نے اپنے رومال اعزاء نکالا اور اپنی آنکھوں پہ لگایا آنکھوں پہ لگانے کے بعد بس ایک مرتبہ درد بھری آواز میں ایک فقرہ کہا یا حسین امام حسین کا نام لیا اور رومال نیچے کر دیا اور اس کے حوالے کر دیا اس نے کہا حضور میرے سوال کا جواب نہیں محلا ایت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں کہ رومال کو کھول اب جیسے ہی اس نے رومال کو کھولا تو دیکھا کہ جہاں آنکھوں کی پتلیاں رکھی تھی وہاں آسو نہیں ہے وہاں خون کے دبے لگے ہوئے ہیں آیت اللہ مراشی کہتے ہیں انصاف سے بتا میں نے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا نہیں دیکھا میں نے علی اکبر جیسے بھائی کے سینے میں برچی اللہ اکبر خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اکربلا کے میں نے علی اکبر کے سینے میں برچی دیکھی نہیں دیکھی نا میں نے چھے ماہ کے بھائی علی ازغر کے گلے میں اور ملاکہ تیرے سے شعبہ دیکھا کہ نہیں دیکھا نا میں نے جناب زینب کو بے ریدہ نہیں دیکھا لیکن ہائرے زینب عبدیر کربلا سے لے کر شان تک سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا نا یہ مرہوم کا چالیسوہ ہے اسال سواب کی مجلس ہے میں ایک آخری فقرہ صبر کے طور پر ان کے بچوں کے لیے کہوں ان کے بھائی کے لیے کہوں کہ جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا چلو چوتھے امام سے پوچھو کہ میرا چوتھا امام خون کی آسو کیوں روتا تھا جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا سید علی عباس صاحب کا انتقال ہوا تو یہ تو سماج کے قانون ہے کہ جہاں کہ انتقال ہوتا ہے برادری جمع ہو جاتی ہے پرسہ دینے کے لیے کاندے پہات رکھنے کے لیے دلاسہ دینے کے لیے لیکن چلو سید سجاد سے پوچھو جب ان کے بابا کو شہید کیا گیا تو کسی نے پرسہ دیا جب ان کے بھائی کو مارا گیا کسی نے دلاسہ دیا نہیں جب جب زین العابدین جناب سکینہ اپنے بابا کا ماتم کرنا چاہتے دینا تو کوئی تماشے لگاتا تھا کوئی تازیہ نے مارتا تھا اب سوچیں کہ اس بیٹے کی آگوں سے خون کے آسو کیوں نہ گی رہے عزیزوں اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ خدا خانوادے کو صبر جمیل انعیت فرمائے کربلا والوں کے صدقے میں عزیزوں جب ان کا انتقال ہوا تھا نا تو سب نے دیکھا ہوگا اگر گھر والے کفن نہ دیتے تو محلے والے کفن دے دیتے اگر محلے والے کفن نہ دیتے نا تو رشتے دار عزیزوں اور خارب کفن دے دیتے اگر رشتے دار بھی پیچھے ہڑ جاتے نا تو گاؤں والے یا جہاں جہاں تک بھی یہ خبر پہنچتی نا دنیا کا ہر مسلمان تیار ہو جاتا کہ وہاں پر ایک مومن انتقال کر گیا ہے اسے غسل بھی دینا ہے اسے کفن بھی دینا ہے نا لیکن دل تو یہ کہتا ہے کہ صاحب کفن دیا گیا ہوگا جنازہ اٹھایا گیا ہوگا چلو مدینے میں جہاں سید سجاد خون کے آسو روتے دے ان مولا کے دہلیس پا ایک فقیر آیا خیرات بھیق مانگ رہا ہے اور بھیق مانگتے مانگتے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے میں غریب ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے امام سید سجاد نکلے اس کی جھولی مولا نے بھر دی خیرات عطا کر دی جب جالے لگا تو امام چہارن نے اسے روکا ٹھہر جا تو انہیں خیرات مانگنے سے پہلے کیا کہا تھا کہ مولا اے رسول اللہ کے بیٹے فرزندے رسول میں نے کہا میں غریب ہوں امام نے فرمایا نہیں تو غریب نہیں ہے کہ میں غریب ہوں امام نے فرمایا نہیں تو اپنی زبان سے غریب کا لفظ استوان لگر کہ مولا کیوں وجہ کیا ہے میں غریب کیوں نہ کہوں ایک سوال کا جواب دے دے تو اس وقت کہاں کھڑا ہے کہاں مدینہ رسول میں کھڑا ہو رسول اللہ کے شہر میں کھڑا ہو کہ آپ سوال کا جواب یہ دے کہ اگر بھیک مانگتے مانگتے تجھے مدینہ میں موت آ جائے تو کیا مدینہ کے مسلمان تجھے کفن نہیں دیں گے تجھے غسل نہیں دیں گے تیری تدفین نہیں کرے گے تو کہتا ہے اپنا رسول اللہ مجھے یقین ہے یہ نبی کا شہر ہے مجھے غسل بھی ملے گا مجھے کفن بھی ملے گا مجھے دفن بھی کیا جائے گا میرا مولا سر و سینہ پیٹنے لگا پھر تو غریب نہیں ہے غریب تو میرا بابا اس ہے نہ غسل ملا نہ کفن ملا نہ دفن ملا نہ کسی نے غسل دیا تین دن تاک میرے بابا کا جناشا جلتی زمین پہ پڑا رہا سجاد خون کے آنسوں نہ روئے تو کیا کرے علا معنت اللہ للقوم الظالمین وَسَيَا عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ أَيَّمُ الْقَلْبِي يَنْقَلِبُونَ